عوض بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی دوستو کیسے ہو طبیعت کیسے آپ کی اللہ آپ کو خوش رکھے جہاں ہو رہو خوش رہو اللہ آپ کو کوئی دکھ تغلیف نہ دے جو لوگ ہمارے بحر پردیس میں ہیں میں ان کے لئے بھی صبح شام دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے لئے ہر طرف سے آسانی فرمائے مسانے میں گرمی کا ہونا پشاب سردی ہے یا گرمی ہے جل کر آنا اکثر ان لوگوں کے لئے جو ہمارے بچے کم عمر ہیں کمارے ہیں ان کو یہ مرض ہوتا ہے آنکھوں کے آگے چکر آنا نگاہ میں دھندلا پند نظر آنا نگاہوں کی کمزوری جسمانی کمزوری لوگ کہتے ہیں جی بچے کھاتے پیتے ہیں ابھی تو یہ کمارے ہیں کھائے رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن جان ہی مان رہی ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں اصل مسئلہ کیا ہے ان کو مرض لگی ہوئی ہوتی ہے اندر جیسے کہ کسی لکڑی کو کوئی گھن لگایا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچوں کو سر میں درد رہنا یا بیٹھے ہوں گے اٹھیں گے تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر رات کو ان کو نید نہیں آتی مرنہ نوجوان ہیں یہ تو بڑھوں کو ہے کہ نید نہ آئے لیکن یہ نوجوان ہیں بچے ہیں ان کو تو نید خوب آنی چاہیے نا لیکن نید نہیں آتی جب آنکھ کھلے گی تو پھر دوبارہ بھی نید نہیں آگی بچے غلط کاریاں کرتے ہیں یہ مشتزنی وغیرہ ہاتھ کی کاروائی کرنا جریان وغیرہ ہو جاتا ہے اکثر اطلاع ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اس دعویٰ کو کھانے سے دل دماغ کو طاقت ہے گی چکر آنا بند ہو جائیں گے جس میں جو سستی ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ اپنے آپ کو تقڑے چست سمجھو گے نید بھی خوب آئے گی یہ جو ہمارے کمارے بچے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی وہ اس کو ضرور استعمال کریں یہ ایک شادی سے پہلے کا کورس اور ٹانک ہے یہ ایسا نقصہ ہے آپ چند ہی دنوں میں اپنے آپ کو بہترین تندرست دیکھو گے اگر آپ کو کسی اور مرض کے لئے کوئی ہم سے مشروع کرنا ہے تو ہمارا یہ ورڈ سب نمبر ہے ہم سے مشروع کر سکتے ہیں تو نظیرین آپ کو نقصہ بنانا کیسے ہے پانچ تولے لیلے گوند مرنگا پانچ تولے مسلی سفید پانچ تولے سوکے دھنیا لیلے اور بیس تولے مصری لیلے دھاگے والی دوسری نہیں لینا دھاگے والی مصری لینا ان کو پنسار سے ہی جہاں سے آپ لینے جاؤ ان کو کہو کہ ان کو چکی میں ڈال کے وہ اس کو پوڈر بنا دیں آپ نے ان کو کھانا کہہ پانی کے ساتھ کھانا ہے کسی کو اکثر لوگ ہمیں میسج کہتے ہیں جی دودھ نہیں ملتا ہم شہروں میں رہتے ہیں تو یہاں پہ دودھ خالص نہیں ہے ڈبے والے ہیں میرے بھائی بزاری دودھ لینے کی ضرورت نہیں وہ نقصہ ہی کیا کہ جو بنا دودھ کے کام نہ کریں آپ نے اس کو آدھا چمچ سے کم عمر بچہ ہے تو آدھا چمچ تقریبا پندرہ سار بیس سال کی عمر کے ہے تو ایک چمچ نہار مو کھانا ہے صبح کھانے سے پہلے ناشتہ کرنے سے پہلے کھانا ہے اور ادھر اسر کی نماز کے بعد یعنی کہ آپ پانچ بجے پانی کے ساتھ کھا لیں کیونکہ ناشتہ کرنے تو آدھا گھنٹہ بعد کریں جو کھانا کھانا ہے شام کو تو آدھا گھنٹہ بعد میں کھانا کھانا ہے تو انشاءاللہ اگر صبح کھانا ہے جب کھاؤ تو اس کے اوپر جب پانی تو پینا ہے پھر دوبارہ کوئی چیز نہیں کھانی آدھا گھنٹہ بعد ایک گھنٹہ بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے یا کھانے کے ٹیم کھانا کھانا ہے تو امید ہے کہ آپ اس نقصے کو ضرور بنا کر استعمال کرو گے اور ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لئے کہ اللہ آپ کو سیاد دے تندرستی دے اللہ حافظ